ریبیز جسے ہائیڈروفوبیا بھی کہا جاتا ہے اور اسے ہندی میں جلاتنک اور پنجابی میں ہلکاو روک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے چکتسا بگیان کا ایک ایسا انسلجہ رہاس ہے جس کے ہو جانے کے بعد موت نشت ہوتی ہے یہ روک عام طور پر پاگل کتے کے کاٹنے سے ہوتا ہے لیکن کتے کے علاوہ یہ ریبیز گرست بلی نیولاچ مگادر گیدر بندر گھوڑا اور انگرم رکتدھاری جانوروں کے کاٹنے سے بھی ہو سکتا ہے آج کل ریبیز گرست جانور کے کاٹنے کے ترنت بعد اس روک کے ہونے سے بچاو کے لیے انٹی ریبیز ریکشن لگائی جاتی ہے مگر ہمارے بھارت کے دہاتوں میں پراچین سمیں سے ہی ریبیز ہونے سے بچاو کی کئی پراچین چکتسا بگیاں پر چلت رہی ہیں یہ بات لگ ہے کہ ادنک چکتسا کے چلتے ان پراچین چکتسا بگیوں کو جاننے والے اب بہت ہی کم لوگ بجے ہیں ان پراچین چکتسا بگیوں میں سے ایک ہے منتر چکتسا یعنی کے منتروں سے علاج آج ہم آپ کو ملوارے ہیں ایک ایسی ہی سکسیت سے جو اس پراچین منتر چکتسا بگی کے جاننے والے ہیں یہ ہیں شریحیرہ لال جی جو اتر پردیش کے جلا گاؤنڈا کے گاؤن لوہارن پروا کے رہنے والے ہیں جن لوگوں کو کوئی پاگل جانور کاٹ لیتا ہے وہ آج بھی ان کے پاس علاج کے لیے آتے ہیں اس کے لیے وہ روگی کو کمہار کے گھر سے تھوڑی سی مٹی لانے کو کہتے ہیں جس سے کمہار برتن بناتے ہیں اس مٹی میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ملا کر اس کو آٹے کی طرح اچھی طرح سے گونتھا جاتا ہے اور پھر اس کی گول گولی سی بنا لی جاتی ہے اب اس گولی کو اس ستھان پر رکھ کر گھمایا جاتا ہے جہاں پر کسی پاگل جانور نے کاتا ہو اس کے ساتھ ساتھ ہی منتر چارن بھی کیا جاتا ہے یہ منتر چارن لگاتار پانچ بار کیا جاتا ہے اور ہر بار منتر چارن کرنے کے بعد پیڑت ستھان پر پھونک مری جاتی ہے منتر چارن کے سمپورن ہو جانے کے بعد پیڑت ویکتی کو کہا جاتا ہے کہ ویس مٹی کی گولی کو پھوڑ کر دیکھیں اگر اس ویکتی کو کاٹنے والا جانور پاگل ہوگا تو اس مٹی میں سے اس جانور کا بال اوش نکلے گا حیرانی کی بات یہ ہوتی ہے کہ جس رنگ کے بھی جانور نے اس ویکتی کو کاٹا ہوتا ہے اسی رنگ کا بال اس گولی میں سے نکلتا ہے منتر کے پرباب سے یہ گولی منوش کے شریر میں سے پاگل جانور کا وش اسی طرح سے کھنچتی ہے جیسے سامپ کا من کا شریر میں سے سامپ کا جہر کھنچتا ہے یہ پریوگ دو تین بار دہرانا پڑتا ہے جب تک کہ گولی میں سے جانور کا بال نکلنا بند نہ ہو جائے جب اس گولی میں سے جانور کا بال نکلنا بند ہو جاتا ہے تب یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب اس پریوگ کو دھورانے کی افشکتہ نہیں ہے اور منوش کے شریر سے وہ سپاگل جانور کا وش پوری طرح سے سماپت ہو گیا ہے اور منوش اب پوری طرح سے سوست ہے امید ہے کہ بھارت کے دہاتوں میں پر چلت اس پرا چینج کت سا ودی کی اپر بنایا گیا ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر جرور کریں ہمارے آنے والے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو آج کے وشے میں بس اتنا ہی آگے کسی اور وشے کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اب عزاز بھگوان دنونتری آپ کو سوست رکھیں پھر ملیں گے